وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں عصداللہ خالد جب بھی ہم پاکستان کی برامدات کی بات کرتے ہیں تو ملک کے سب سے بڑے برامدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے موجودہ دور میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں توانائی کا بہران، سیاسی، عدم استحکام، شرح سود کا زیادہ ہونا، ایکسچینج ریٹ مستحق نہ ہونا وغیرہ ملکی معیشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر کئی دہائیوں سے ذرہ مبادلہ کمانے کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے اس سنتی شعبے کو نوے کی دہائی سے کئی چیلنجز کا سامنا رہا تو کیا اس شعبے کی حالیہ مشکلات ایک فیز ہیں اور وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی یا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اب عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنے کی سکت کم ہو رہی ہے کیونکہ ٹیکسٹائل کی عالمی مارکٹ میں پاکستانی ٹیکسٹائل کا حصہ انتہائی کم ہے آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں جاری معاشی ریفارمز پروسس کا اثر ٹیکسٹائل کے شعبے پر بھی پڑے گا اور کیا ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتیں اربوں ڈالر کی اس برامدی سنت کو ختم کر رہی ہیں ایک اور اہم معاشی پیشرف جو پاکستان کی موجودہ اور آنے والے سالوں کی پالیسیز میں اہم کردار ادا کرے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں کل عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے اگلے کرس پروگرام کی منظوری کے لیے سٹاف لیول معاہدہ پچیس ستمبر کو اپنے بورڈ کے اجلاس میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے آئی ایم ایف کی ترجمان جولی کوزیک سے کل کی بریفنگ میں میں نے اس بارے میں سوال کیا پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے دوست ممالک کی مدد سے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرنی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر کے اجلاس سے پہلے بورڈ کی منظوری کے لیے پاکستان کا ای ایف ایف پروگرام تہہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا آئی ایم ایف پاکستان کے دوست ممالک کا انتظار کرے گا کہ وہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے اپنے وعدوں کی تصدیق کریں یا وزیراعظم کا بیان اس تمام طریقہ کار کے بعد آیا ہے آئی ایم ایف کا پاکستانی حکام کے ساتھ بارہ جلائی دوہزار چوبیس کو سینٹیس ماہ کے قرص پروگرام کے لیے سٹاف لیول معاہدہ تیپ آیا تھا ہمیں یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بورڈ میٹنگ پچیس ستمبر کو ہونا تیپ آئی ہے اور یہ پاکستان کی جانب سے اپنے ترقیاتی شراکتداروں سے ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ہوا ہے یہ نیا قرص پروگرام جو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا دوہزار تیس کے نو ماہ کے سٹین بائی معاہدے کے کامیاب نفاث کے بعد ہو رہا ہے مستقل پالیسی سازی نے پاکستان میں معاشی استحکام کو سہارا دیا ہے خاص طور پر معیشت کی ترقی کی بحالی مہنگائی میں نمائیہ کمی اور ملک کے ذرے مبادلہ کے زخائد کا بڑھنا اس کی وجہ ہے پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے میں بجلی کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے باقی شعبوں کی طرح ٹیکسٹرائل کی سانت کو بھی متاثر کیا ہے مہنگی بجلی اور پیداواری لاغت میں اضافہ جو اس وقت کئی فیکٹریان بند کرنے کا باعث بنا ہے یا ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے ٹیکسٹرائل انڈسٹری کو کن مسائل کا سامنا ہے نوید نصیم نے فیصلباد سے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی فیصلباد کے رہائشی فخر حسین گزشتہ اٹھارہ برس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں لیکن بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور کاؤسٹ آف پرڈکشن بھڑنے کی وجہ سے فخر حسین جیسے سینکرو ٹیکسٹائل ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان کی برامداد میں ٹیکسٹائل کی سنت کا حصہ ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے جبکہ سرکاری اداد و شمار کے مطابق ملکی سنتی فورس کا چالیس فیصد ٹیکسٹائل سے منسلک ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے سنت کا شکایت کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں دوزار اکیس میں ہمارا تھا سترہ اٹھارہ رپے یونٹ تھا اور ہمارے ایکسپورٹ تھی ساڑھے انیس بلین ڈالر کی اور ٹیکسٹائل کی اب جو ہے اس وقت ہماری الیکٹرسٹی ریٹ ہو گیا اسی رپے اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ چودہ بلین ڈالر پر رہے گئی پاکستان کی ٹیکسٹائل بنیادی طور پر چار سیکٹرس پر مشتمل ہے جن میں سپیننگ، سائیدنگ، ویوینگ اور ہوزری شامل ہیں پاکستان ٹیکسٹائل پاول نومز اسوسییشن کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لگت پچیس لاکھ ورکرس منسلک ہیں جن میں سے تقریباً بارہ لاکھ حالیہ بھران کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں اس وقت جو پدیشن ہے جو چاروں سیکٹر میں جو کچھ شفٹیں کم ہوئی ہیں کچھ بند ہو گئی ہیں کچھ سیل ہو گئی ہیں سیکٹیاں بھی سیل ہو گئی ہیں پرسیسن کے سو بڑے یونٹ تقریباً سو میں سے وہ پچاس چار رہے ہیں پچاس بند ہو گئے ایسے سپننگ میں سے اور جو خاص کا مارا وی بن سیٹر ہے اس میں سے تقریباً چاری پرسنٹ آپ نے سمجھے کہ بند ہیں اور کچھ سکرایب میں بے گئی ہیں ابھی یہ پچھلے پانچ شے ماہ میں جو اس میں مین وجہ جو ہے آپ کی لیکٹرسٹی دین رام ٹیرل مہنگا ہوا آج ایک سو بیس کے قریب یونٹ ہیں فیصلہ آباد کے اندر سائزنگ سے جو تقریباً فیصلہ آباد کی اور راؤنڈ بارڈ جو چھوٹے شہر ہیں ان سب کو سائز کر کے اپنا مٹیریل دیتی تھی لیکن آج وہ ففٹی پرسنٹ کی کپیسٹی پر چل رہے ہیں کچھ یونٹ تو ایسے ہیں جو بند ہو چکے بلکل لوگوں نے بند کر دیئے اور ان کی مشینری بھی سیل کر دی کچھ یونٹ ایسے ہیں وہ آدھی کپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں امد کو چاہیے سب سے پہلے تو امپورٹ ڈیوٹی وہ کم سے کم کر اور بھیجلی سستی کی جائے انرڈی جہاں بھی استعمال ہوتی ہے انرڈی کو سستے سستہ کیا جائے اس وقت انرڈی جو ہے نا ہماری کارسٹ کا تیس سے پہنتی پرسنٹ آگیا ہے اس وقت تو اس کو اگر سستہ کیا جائے گا ہم ایزی ہو جائیں گے ہماری ایکسپورٹ بھی ایزی ہو جائے گی ابھی بھی ہم نے کہا ہمارے پاس ایک گیپ آیا ہے بنگلہ دیش کی وجہ سے بنگلہ دیش میں جو پیرٹ آیا ہے ہم چار پانچ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں آپ فوری طور پہ کائبر ریٹ کو کم کریں اور ساتھ جو ہے آپ لوگ ہمیں بیجلی کا ریٹ نو سنٹ پہ دیں فیکٹری مالکان ٹیکسٹائل اسوسیشنز اور فخر حسین جیسے ہزاروں برکرز حکومت سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری کی طرف توجہ دے تاکہ انہیں روزگار مل سکے یہ اب حکومت ہی کچھ کر سکتی ہے جی حکومت اگر بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی لائے ریلیف دے جو گیس وغیرہ ہے وہ دوبارہ سے بہا لو فیکٹرییاں تب ہی چل سکتی ہیں فیکٹریوں میں تب ہی ہم واپس جا سکتے ہیں اگر حکومت کو ریلیف دے گی نبیت نصیم وائس آف امریکہ فیصل آباد گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی کل برامدات تقریباً 38 عرب ڈالر رہی جس میں سے ٹیکسٹائل برامدات کا حصہ سب سے زیادہ تھا لیکن اس سال کے دوران ٹیکسٹائل کی برامدات میں 2022-23 کے مالی سال کے مقابلے میں صرف تقریباً ایک فیصد کا اضافہ ہوا ہے اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برامدات کی تو مالی سال 2024 میں تقریباً ایک فیصد سے بڑی اور مجموعی حجم 16 عرب 55 کروڑ ڈالر رہا اس سے ایک سال پہلے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے نے مجموعی طور پر 16 عرب 50 کروڑ ڈالر کی برامدات کی تھی جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے مہینے یعنی جولائے میں ٹیکسٹائل کے شعبے کی برامدات گزشتہ سال جولائے کے مہینے کے مقابلے میں تقریباً تین فیصد کم ہوئی اور گزشتہ سال جولائے کے ایک عرب 31 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں کم ہو کر ایک عرب 27 کروڑ ڈالر اس سال کے جولائے میں ریکارڈ کی گئیں پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسیشن کی چیئرمن کامران ارشد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمیں بنگلہ دیش اور بھارت جیسے بجلی کے ریٹس دے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پیکج کی ضرورت نہیں رہے گی نبید نسیم نے ان سے بات کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ویڈر ایکسپورٹ کریں یا ویڈر اپنی ڈومیسٹک ٹریڈ میں رہیں ہمیں اگر ملتے جلتے لیونز پہ بجلی گیس انٹریسٹ ریٹ گورنمنٹ پولیسیز از ہر کمپیٹیٹرز بنگلہ دیش سری لنکا انڈیا چائنا نہیں ملیں گی اس کے اثرات ہی ہوں گے کہ پہلے تو آپ انٹرنیشنل مارکٹس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے اب یہ پرابلم آپ کی ڈومیسٹک ٹریڈ میں بھی ہے کیونکہ اگر آپ مہنگی بجلی مہنگی گیس ایک چیز بناتے ہیں تو وہی چیز اگر سستی امپورٹ ہو جائے تو ڈیفنیٹل آپ کی ڈومیسٹک ریٹیل ڈومیسٹک ٹریڈ تو یہ سر ایک ٹو ایجڈ پرابلم ہے ہمارا جو ایک کلاسک گروتھ موڈل رہا ہے وہ میشہ رہا ہے کسی اور کی تباہی تمہاری خوش آلی تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا حالی میں اس کا پاکستان پہ امپیکٹ یہ ہے کہ بائیرز آر وریڈ پینکٹ چلتا آرڈر ڈائیورٹ نہیں ہوتا لیکن جو فیوچر پلیسمنٹ سانی ہوتی ہیں چند مہینوں کے بعد وہ پھر بائیرز اپنا سٹیک لیمٹ کر کے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں don't put all your eggs in one basket تو وہ ایدھر آرڈر ڈائیورجن آئی ہے اور حالی میں آرڈر آئی ہیں ہماری پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کے لیول کا سکیل نہیں ہے ہماری چند کمپنیز کے پاس ہے باقیوں کے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے وہ اگین جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے بغیر مصبت پالیسیز کے چھوٹی سنت میڈیم سنت نہیں بنے گی میڈیم سنت لارڈ سنت نہیں بنے گی لارڈ سنت الٹرا لارڈ سنت نہیں بنے گی ہمیں مس لیبل کیا جاتا ہے سبسیڈی مانگنے والے یا ہمیشہ گورنمنٹ سے مانگ رہے ہوتا ہے سر ہمیں کوئی مانگنے کا شوق نہیں ہے نہ کوئی ہمیں سبسیڈی چاہیے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ ساری سبسیڈیز جو بھی تھیں ختم ہو گئیں بجلی کا ریٹ بھی ڈبل ہوا انڈسٹری بھی بند ہوئی گیس کا ریٹ بھی ڈبل ہوا انٹریسٹ ریٹ دس گیارہ پرسنٹ سے بڑھ کے ساڑھے بائیس پہ گیا اس کے باوجود ایکسپورٹ ایک دفعہ تین بلین ڈالر سے گر کے پچھلے دو سال پہ سٹیگنٹ رہی بہت ساری ہماری میمبر میلز سولر پہ جا چکی ہیں سولر آپ کو ملے گی دن کے چھے سے ساتھ گھنٹے اس سے زیادہ نہیں آپ کو پتہ پنجاب میں نویمبر سے فاغ سماغ شروع جاتی ہے فیبرری تک چلتی ہے تو یہاں آپ کو ریلائبلی دن کے چھے سے ساتھ گھنٹے بجلی ملے گی اس سے اور پھر باقی صوبہ میں آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے جتنی دیر سورج ہوگا فاغ سے ملک میں ہوتا ہے آپ نے ایکسپورٹ بھی پڑھا کے دینی ہے آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے آپ نے فورن ریونیو بھی لانا ہے آپ نے گورنمنٹ ایجنسیز پی کرنا ہے اور پھر بجلی گیس پانی کبھی آپ بھی بندبست کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مکھی پہ مکھی ماریں بنگلہ دیش اور انڈیا والی پالسیز ہمیں دیں بنگلہ دیش اور انڈیا والے کوسٹ فیکٹرز ہمیں دیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انڈسٹری کتنی پرفارم کرتی ہے بنگلہ دیش جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ملک صوبہ سندھ کے سائز کا ہے جس پہ آدھی زمین آدھا پانی نہ وہ کارٹن اگاتے ہیں ہم دنیا کی پانچ بھی بڑی کارٹن اگانے والی نیشن ہیں ہمارے پاس پالیسٹر پلانٹس ہیں بنگلہ دیش میں پالیسٹر پلانٹس بھی نہیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں اگر انپوٹس ایڈ درائیٹ کاسٹ مل جائیں یا ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹس پہ مل جائیں تو سر یہاں پہ ترقیہ آسکتی ہے خوشحالی آسکتی ہے آج بھی اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو کسی آئی ایم ایف پیکج کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اپنا پاکستانی شہری سانتکار بزنس مین آپ کو یہ سات ساڑھے سات بلین ڈالر دو سال کے اندر پیدا کر کے دے گا اپٹیما کے تحافظات جو ہیں اس پہ حکومت کیا کہتی رہی ہے اب تک اور اوورال جب تک اپٹیما کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ٹیکسٹر سیکٹر کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو اکثر پاکستان کا لارڈلا سیکٹر کہا جاتا ہے ڈاکر کیسر بنگولی ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں پالیسیز جبانا ہی جاتی ہیں کیا سیاسی ادم حصہ احکام اور برامدی شعبے جو چیلنجز ترپیش ہیں ان میں ان کی مشکلات جو ہیں وہ جائز ہیں ڈاکر کیسر بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو ہم ابھی دیکھ رہے تھے اپٹیماس والوں سے بات کر رہے تھے اپٹیماس والوں کے جو گریبینسز ہیں اور اس کو کس طرح سے حکومت ایڈریس کرنے جاری ہے کیا ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے پاکستان کے پاس یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے بعد سر سنتکاروں سے گائیڈنس لے کے کام چلائیں گی ٹک بینگالی آپ سن پہا رہے ہیں مجھے جی شاید آپ میوٹ ہیں دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو لیکن جس طرح سے گورنمنٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور معاشی ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت تک کا سلسلہ ہے اپٹیما کے گریبینسز کو کس طرح سے ایڈریس گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پرائم نیسل شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو جو ہے کچھ پچاس ارب روپے کے جس طرح سے سبسیڈائزڈ یا کچھ چھوٹ کسی بھی بات میں جو دینے کی بات کی گئی وہ دی جائے فاننس منسری کی طرف سے کہا گیا کہ اس پر ایزسٹ کیا گیا ہے روکر ایسر میگالی سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں روکر میگالی آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی شاید آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ڈاکر بینگالی دوبارہ سے ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مینوائل ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کہنا کیا ہے ڈاکر بینگالی سے ہم پولیسیز پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کا ورجن کیا ہے محمد ساکر بوائس آف امریکا کے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساکر کیا حکومت ایک بار پھر کوئی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس سیکٹر کو کیونکہ اس طرح کی خبریں رہیں درمیان میں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس سیکٹر کو جو پرانی چھوٹ ملی تھی اور معاشی ریفارمز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد کیسے آگے چلے گا یہ ساکر باب کی بھی آواز ہم نہیں سن پا رہے پرابلی سکائب کے کچھ یا زوم کے کچھ ایشیوز ہو سکتے ہیں تقنیکی مشکلات کی وجہ سے ہم ان کو فیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو اب تک ہم نے پروگرام میں جو بات کی خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے کے حوالے سے کہ اتنی برامدات کے بعد جب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اوورال اگر ہم گروتھ کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے انڈسٹرل سیکٹرز میں سب سے زیادہ گروتھ اور برامدی گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہی آتی ہے اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں اگر گروتھ ان سرویسز کی بات کرتے ہیں تو گروتھ میں سب سے زیادہ پورشن جو ہے 50% سے زیادہ وہ ٹیکسٹائل کے شعبے کا رہتا ہے تقریباً انیس ارب ڈالر تک کی ہم نے ایکسپورٹ ہوتے ہوئے دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو کووڈ میں بینیفٹ ملا پاکستان کو اور کووڈ کے دنوں میں جب ساری دنیا سے آرڈرز کچھت تک جو ملیں بند ہوئیں پاکستان میں جو شفٹ ہوئے وہاں سے ہمیں ایک اپسرچ جو نظر آیا 2019 20 سے 20 سے 2022 تک کا ایک جو اپسرچ نظر آیا لیکن اس کے بعد سے دوبارہ سے سلوڈاؤن اور جو ایکچول ایگزسٹنس اگر ہم دیکھتے ہیں گلوبلی جو سیکٹرز کی بنتی ہے اگر گلوبل ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 ٹریلین کے لگ بھگ ڈیفرنٹ نمبرز ہیں اگر ہم کلیکٹیب سیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے 1.5 ٹریلین کا یہ اوبرال سیکٹر ہے گلوبل سیکٹر ہے پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً 15 سے 16 ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس پورے قصے میں پاکستان کا شیئر بہت کم بنتا ہے ساکب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو ساکب کیا حکومت پھر سے کوئی ریلیف دینے کا وعدہ کر رہی ہے ٹیکسل سیکٹر کو اس وقت جو گورنمنٹ کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ فسکل کنس والیڈیشن کی جائے کیونکہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی ادائیگیاں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی تمام تر توجہ وہاں پر ہے میری جو اس وقت جو حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم کسی ایسے پیکج کو کسی بھی سیکٹر کو ہم پیکج دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہیں جس میں ہم ٹیکسٹائل کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں ہم فارماسٹیٹوکل کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا آئی ٹی سیکٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اور جو بجٹ ٹو تھاؤزن ٹوئی پائی جو آیا ہے وہ ایک چیزیں پر حد تک واضح کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی سیکٹر کو اس وقت کوئی خاص قسم کا کوئی ریلیو پیکج دینے کے بچائے وہ فسکل کنسولیڈیشن کی طرف زیادہ زور دیے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں وہ امید یقی جا رہی ہے کہ اس کی اس پر جو ویلیو ایڈٹ ٹیکسٹائل ہیں وہ ان کی جو برامدات ہیں وہ بڑھیں گی کیونکہ اس وقت جو عالمی طور پر جو معاشی حالات ہیں وہ کافی زیادہ اسٹیبل نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ پاکستان گورمیٹ یہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو جو برامدات ہیں وہ بڑھیں گی اور اس وقت جو بنگلدیش میں جو سیچویشن بنی ہے پچھلے چند مہینوں میں اس پر بھی گورمیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ تمام جو ہے اس کا فائدہ پاکستانی جو ایکسپورٹ پروڈیویسر سے وہ لے تک رہے ہیں سب سے اہم مسئلہ جو کہ ابھی آپ نے نبید حسین کی رپورٹ سے بھی بتایا کہ بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے اور سائے بار کا مسئلہ ہے انٹرسٹریٹ بہت زیادہ ہے انٹرسٹریٹ جو پیسی تک کم کیے جس کو جو جو تندکار ہیں اس کو ناکافی قرار دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ تک یہ حوثنہ بھی قرار کر جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ ہے کچھ کسی حد تک جو جمود کا شکار جو معیشہ ہے جان آنی آسکتی اب بھی بہت زیادہ ہے سیونٹین پرسن سے پلس کا جو ریٹ ہے وہ اس میں یہ فیزیبل نہیں کرا دیا جا رہا ہے کسی بھی معاشی جو ایکٹیویٹیز کو شروع کرنے کے لیے ڈاڈرٹ روک مہنگالی آپ اگر اس وقت مجھے سن پا رہے ہیں تو کیا اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے باہر سر سنتکاروں سے گارڈنس لے کے چلائیں گی کام اصل میں تو کوئی سیکٹر سپیسیفک پالیسی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں ایک اوورال انڈسیرل سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہم صرف ٹیکسٹائل پہ انحصار نہیں کر سکتے ہمیں ڈائیورسی فائی کرنا ہے انڈسیرل بیس کو اور انس کے لیے سپیسیفک انڈسٹری سپیسیفک یا فرم سپیسیفک نہیں ہمیں دینا چاہیے وہ ڈیسٹورٹ کرتا ہے ایکانومی کو اوورال ہگر ہم جی ایسٹی کا ریٹ کم کر دیں سگنفکنٹلی بجلی کی جو اتنی کاسٹ ہے جو جو بھی جتنی ہو سکتی ہے کاسٹ کم کریں شاید مشکل ہے لیکن یہ لو کرنے کی ضرورت ہے بجلی پہ ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے دوسرے جو فسیلیٹی ہیں وہ دیں انڈسٹری اوورال پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹیکسٹائل سپیسیفک پالیسی کی ایک چیز اگر ہم اس کانٹیکس پہ بات کریں جو کہ خاص ہوکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹیکسٹل سیکٹر جو ہے ہمیشہ سے ریایتیں مانگتا رہا ہے ایسا کیوں ہے کیا سانتکار منافعہ نہیں کمار رہے پاکستان کی ترقی ریعتیں ہیں کیونکہ ریجنل موڈل ایسے ہیں کلچر بن گیا اس ملک میں ہر شخص مرات چاہتا ہے سمجھتے ہیں کہ مرات نہیں ملے گی تو ہم کام نہیں کر سکھتے ہیں جو بلکل کرنا مستقل بنیاد پہ نہیں چلا سکتے ہیں ایک weakness ہے پاکستان کی اکانومی کی اگری کلچر سمیت وہ یہ ہے کہ ہم سیکٹرز کو پریویلیج پوزیشن دیتے ہیں ان کو بجیٹری سپورٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹی سپورٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہو پاتے اور انٹرنیشنل ایرینہ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے تو بنگلہ دیش نے اس شعبے میں کافی ترقی کی ہے ریجن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش نے ایسا کیا کیا جو پاکستان نہیں کر رہا اور اپٹیما خاص اور پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ی ملکوں کے بارے میں اور وہ ہمیں کافی کم کرنی ہے ایک جو کافی 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 ہمارے بہت زیادہ ہے وہ گورننس کا ایشو ہے ہر سٹیج پہ کہیں کہیں رشوہ دینی ہوتی ہے اس کو سختی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو درنگ بنگولی عالمی منڈی میں پاکستان کا ان پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اپنا حصہ عالمی منڈی میں پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شعبہ نہیں بڑھا سکا ٹیکسٹائل کے شعبے کی کپیسٹی کی کمی کا مسئلہ ہے یہ حکومتی پالیسیز ہیں دوسرا ویژن ہے رخالے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بہت نیا پروڈکٹ کرنا چاہتے ہیں نئی مارکٹ دیکھ نا چاہتے ہیں رسک نہیں لینا چاہتے ہم ٹیکسٹائل میں بنیادی طور پر صرف تولیے اور چادر بیشتے ہم نوہ پروڈکٹس جوارمن سیکٹر میں بھی ہمارا کہیں کوئی آس پریزنس نہیں ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر is بیسک اس میں کہیں پاکستان کو ہم نے نہیں میپ پر رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان کے حوالے سے پہچھانی جائے لیکن وہ اس میں ظاہرہ انڈسٹری بہت کنزرویٹی ہے اور نہیں وینچر کرتی نئے پروڈکٹس یا نئے ایریا نئی مارکٹس کیونکہ نہیں پولیسی سپورڈ آمی 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 سکر کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہمارا انڈسٹری لیسٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ اسی زون میں رہنا چاہتا ہے جس سیف کھیل سکے بہت شکریہ روک بینگولی آپ ہمارے ساتھ تھے ٹیکس آئل کے شعبے میں آج ہم بات کر رہے تھے خدا حافظ